موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وحل تطم لسانی یقہ قولی ربی زدنی علماء آیت نمبر اٹھتر پہ پہلا پروگرام ہو چکا ہے ہمارا اب باقی حصے پہ بات کر لیتے ہیں آیت کا صرف ترجمہ کر کے ہم اگلے حصے کی طرف آجتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي کہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو جتنا کہ کوشش کرنے کا حق ہے حُوَ اِجْتَبَاكُمْ کیونکہ اس نے تمہیں چنا ہے وَمَا جَعَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي تِينِ مِنْ حَرَج اور تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل تنگی نہیں رکھی مِنْ لَتَعَبِيكُمْ عِبْرَحِيم تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ وَسَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ اور اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے مِنْ قَبْلُ وَفِيحَازَ پہلے بھی امتوں کے نام مسلمانی تھے اور اب بھی مسلمانی ہیں اور اب اگلے جو حصہ ہے اس پہ بات یہاں تک تو بات ہو چکی اب آیت کا جو اگلا حصہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ کیوں جہاد کرنا ہے یہ سب کچھ لِيْجَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تَاكَرْسُولُ کَالْ قِامَتَ وَلَيْدِنِ تُم پہ گواہ بن جائیں وَتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَلْ نَاسِ اور تُم لوگوں پہ گواہ بن جو فَاقِيمُ السَّلَاةَ پس تُم نماز قائم کرو وَعَتُ الزَّقَاطَ اور زقاة ادا کرو وَتَسِمُوا بِاللَّهِ اور تُم اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو وَمَوْلَاكُمْ وہ تمہارا مولا ہے وہ تمہارا کارساز ہے وَنِيمَ الْمَوْلَا وَنِيمَ النَّسِير اور وہ تمہارا بہترین کارساز اور بہترین مددکار ہے نیمن نصیر کا مطلب ہے کہ سب سے بہترین مددکار لوگوں کی طرح نہ دیکھیں اللہ کی طرح دیکھیں آج جو آیت کے جسی سمیں ہم نے سب سے پہلے جو بات کرنی ہے وہ ہے وقت کہ اللہ فرمارے کہ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پہ گواہ ہی دے اور تم لوگوں پہ گواہ ہو جو دیکھیں یہ امت جب ہم سورہ البقرہ پڑھتے ہیں جب اس امت کی تاج پوشش ہوئی اور جو سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود ان سے ان کے فضیزلت لے لی گئی تو وہاں پہ یہ آیت آتی ہے 143 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی اور سورہ البقرہ اس کی 286 آیات ہیں پورے میڈل میں آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے اور سورہ البقرہ قرآن کی چوٹی ہے اب اس چوٹی کو دیکھیں نظر لیں اپنے پہارا اپنے ذہن میں لیں اس چوٹی کا جو ہائیس ترین پوائنٹ ہے وہ یہ آیت ہے میں تو یہ سمجھتا کہ یہ آیت ہے جہاں پہ ٹوپ پہ جا کے جو ہوتی ہے اس امت کو جو تاج پوشی کی جاری ہے وَقَزَالِكَ جَنَّنَكُمْ مَتَمْ وَسَطًا اللہ فرمارے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم کو بنائے امتِ وسط بہترین امت وسط بھی اسی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میرے درمیان اب کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے اور آپ نے فرمایا ہے میں اور قیامت اس طرح ہیں ایک دوسرے قسم چڑھے ہوئے ہیں اب اس کے درمیان کسی رسول کسی نبی نینی آنا یہ ہے جو وہ رابطہ جو رسول اور نبی والا کام ہے یہ امت کرے گی لِتُقُونُ شُهَدَىٰ عَلَى النَّاس تاکہ تم لوگوں پہ گواہی دو شہادت دو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَىٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پہ گواہی دیں گے شہادت اللہ النَّاس دیکھیں جب مسلمان آپس میں حالات بگ رہے ہوں گے تو کیا کریں گے وہ امر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کریں گے ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں گے نیکی کی طرف ترگیب دیں گے خود بھی نیک کام کریں گے دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں گے خود بھی برائی سے رکیں گے خود بھی اس کی قرآہت محسوس کریں گے اور لوگوں کو بھی برائی سے رکیں گے یہ تو ضروری ہے امت کے لیے تم میں سے جو استعادت رکھتا ہوئے کہ برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ آپ نے ہاں سے رکھے اگر طاقہ رکھتا ہے اگر نہیں رکھتا تو زبان سے منع کرے اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں پورا جان لے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں تو پھر امان دل میں رائی قیدانے کے برابر بھی نہیں ہی اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں سب سے پہلے تو شخص سے نکلنا ہے کہ یہ کام جو حق کا جہادی ہے یہ شاید فرض کفائے ہے یہ فرض این ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پہ ہے اپنی حصیت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اپنی قوت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق اپنے علم کے مطابق اس کو یہ کام کر نہیں ہے یہ بڑا ضروری کام ہے اسی سے امت کی بقاہ ہے اور اسی میں نجات ہے ورنہ تو امت پستی جائے گی پستی جائے گی آپ دیکھ لیں عزت کیا ہے آج امت کی کتنے مسلمان ہیں سب سے بڑا عیسائیت کے بعد اگر تعداد کسی دین کی ہے اور دین مکمل جو ہے وہ تو انہوں نے بگار لیا مسلمانوں کی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہمارے فیصلے ہم سے پوچھ کے کیا جاتے ہیں یا ان فاصلوں میں ہمارا مشروع کو شامل کیا جاتا ہے جی سیون جی تھرٹین جی ٹوئنٹی ون کتنے بھی بڑی بڑی گریٹ جو ہیں قومیں جن کو گنا جاتا ہے اس میں کوئی مسلمان ملک ہے دیکھ لیں الحمدللہ سم الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے خاص مقصد کے لیے بنایا ہے اور یہ انشاءاللہ حاصل ہوگا یہ اللہ کروا لیں گے لیکن میرا اور آپ کا کنٹیبیشن کیا ہے کیا ہے اللہ نے اس کو ایٹمی طاقت بنا دیا اتنی کمزور معیشیت کے باوجود الحمدللہ اور اللہ کا کروہ شکر ہے یہ اللہ نے اس کو جب اللہ نے یہ دنیا کے نقشے پر ابرا یہ بھی اللہ کا بڑا احسان اور جس مہینے میں ابرا وہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے اور کہا جاتا ہے ستائیسوی رات کو یہ بنا تو تاک راتوں میں سے ایک رات اور بہت سارے لوگوں کو یہ حیال ہے کہ تاک راتوں میں سے جو ستائیسوی رات ہے وہی لیلہ تل قدر ہے سب سے زیادہ قدر روی رات اللہ حد پر آہری عشرہ قیمتی ترین تو یہ سارا کچھ جو ہے لیکن مسئلہ تو ہر شخص کا انفرادی طور پر ہے کہ میرا اور آپ کا کتنا کنٹریویشن ہے کیا یہ دین یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کچھ لوگ کر لیں باقی ان کے ساتھ ہی نکل جائیں گے کچھ لوگ نمازیں پڑھ لیں باقی سب کی قبول ہو جائیں گی کچھ لوگ زکاة دے دے باقی سب کی قبول ہو جائیں گی کچھ لوگ روزے رکھ لیں باقی سب کی قبول ہو جائیں گی کچھ لوگ جہاد فیس بیر اللہ کر لیں باقی سب کی طرف سے ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز بن جبل سے جو حدیث ہے کہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ اسلام کیا ہے اس کی جر کیا ہے اس کا ستون اس کا تنہ کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے چوٹی جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ آیت چوٹی ہے شہادت اللہ ناز جو غیر مسلم میں کام کیا جائے گا لوگوں کو دین بچانے کے لیے اس کے لیے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے نبی رسول بنا کے بیجے گے آپ کا پیغام کس نے پچانا ہے اس امت نے پچانا جو آپ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی سمجھتے ہیں تو پھر کس نے پچانا ہے میں نے نہیں کرنا یہ امت کون ہے میں نے بھی نہیں کرنا آپ نے بھی نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے تو بھی رانی میں بھی رانی کون بڑھے گا پانی پھر کون کرے گا یہ کام مجھے تو نہیں سمجھا رہی کہ یہ کام کس نے کرنا ہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ کسی اور نے کرنا ہے اپنی نماز اپنا روضہ کہ اس امت کی جو جر ہے وہ تو اسلام ہے جس میں وہ ساری چیزیں آگئی اور پھر جس چیز کو سب سے زیادہ جاگر کیا گیا جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا بھرمائے کہ اس کا ستون جو ہے تنہ جو ہے وہ نماز ہے سب سے پہلے خود کو صحیح کرنا ہے وہ سارے لوگ جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں اور اسلام کا پتہ نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور بھی بدنام کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کو اور اس کی جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ اَقَى جِحَادِ اللَّهُ اُسْبَرْ بارالل شکوں سے نکلنا ہے اور اس قرآن کو پکڑنا ہے کیونکہ اس قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا سورہ فرقان کی آیت بابن پڑھ لیں وَجَاهِدُم بِهِ جِحَادًا قَبِّرَا اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں بہت بہت جہاد اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے شکوں کو دور کرنا ہے پہلے تو اس شک کو دور کر لیں کہ جہاد ہم پر فرض ہے کہ نہیں ہے کتال جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کٹیگری ہے سورہ البقرہ میں بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے نفیر عام کہا ہے کہ آپ ہر شخص جو استعات رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے وہ نکلے گا اور کسی اور غزوے کے لیے یہ بات نہیں کی گئی اور پھر اس کے بعد آپ نے جب سورہ توبہ میں آتا ہے لاکھوں سے نکلیں اور دین سکھیں اور لوگوں کو دین سکھائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم پر فرض کیا ہے یہ دین کا مجھ سے تقاضہ کیا ہے چومی گوئے مسلمان نمبر لرزم کہ جب اقبال کا شعر ہے فارسی کا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ دانا مشکلات لا الہ کہ مجھے پتا ہے کہ اس لا الہ کی تقاضے کیا ہیں کیا تقاضے ہیں تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی ہے نہ صاحب کتاب تو عرب ہو یا عجم تیرا لا الہ الا اللہ لکتِ غریب اج نبی جب تک نہ دے دل گواہیس کی یقین جانے یہ دلوں پہ اترنے والی کتاب ہے سب سے پہلے تو اس کے بارے میں شک دور کریں پھر اسی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کو اغاز کریں اس کو سیکھیں لوگوں تک پچھائیں یہی کتاب تھی تیرہ سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی محنت تھی چار جگہ پہ یہ آیت آتی ہے پہلے بہت ہوا بیان ہو چکا سورہ البقرہ کی ایک سو نتیز سورہ البقرہ ایک سو ایک آون سورہ آل امران ایک سو چون سٹھ اور سورہ حج آیت نمبر دو کہ یہی کام کیا لوگوں پہ قرآن پر پر کے سنایا ان کو ان کا تذکیہ کیا اور ان کو اسی کتاب اور حکمت جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطا کی تھی اس کی تعلیم دی تو ہاں میں بھی اس کتاب اور اسی حکمت کی طرف یعنی قرآن اور سنت کی طرف آنا ہے من دون اللہ یہاں بھی شہدہ کا لفظ اس لیے میں یہایت پڑی ہے یہاں بھی آ گیا کہ گواہ بننا شہدہ کا لفظ شہید کا لفظ گواہ کے لیے بھی آتا ہے لوگوں بھی گواہیت دی جائے اور لوگوں کی مدد کرنا تاکہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں بچ جائیں اس صداب سے اللہ کے غضب سے یہ ہے شاہد تلن ناسم یہ ہے شاہد کہ اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لیا اور پکار لو جتنے بھی مددگار ہے یہاں مددگار کے لیے ہے اور اسی طرح اللہ فرما رہا ہے سورہ فاتح کیا ہے آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 48 آیت 28 میں کہ اللہ نے اپنا ذات رسول اس لیے بھیجا کیا کہ دیکھے کہ الخدا اور دین نے پوری شریعت دے کے تاکہ اس کو پورے دنیا میں نافذ کر دیا جائے یا پورے کا پورا نافذ کر دیا جائے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اور کافی اللہ کا مددگار گواہی کے لیے کافی ہے دیکھیں گواہی دینی ہے اللہ کی اور اللہ تو خود گواہ ہے اللہ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں فرما رہے ہیں شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لا نہیں والملائکہ تو وَعُلُو الْعِلْمِ قائمم بالکست اور پرشتے بھی اور جو علم والے ہیں جو عدل پہ انصاف کے علم برطار ہیں لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی لا نہیں اللہ عزیز الحکیم زبرتہ سکمت والا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ تقوی نبی کریم صلی اللہ کا حدیث ہے کہ تقوی ہاں ہونا کہ تقوی تو یہاں ہے اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ تقوی کن کے دلوں میں ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ کا تعارف حاصل ہوئیتا ہے جو اللہ کی قدر کو سمجھ جاتے ہیں یہ قدر تو کار نہیں سکتے ہیں کتنی کر سکتے ہیں کوشش تو کی جائے سکتے ہیں اللہ کا تشریعہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جتنا کہ قدر کرنے کا حق تھا تو اصل بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ گواہی پور انسانی تک پچانی ہے اور کیوں کرنا ہے یہ گواہی کا کام باقی جگہ پر اپنی قوم میں اپنے ملک میں اپنے علاقے میں اپنے گھر میں اپنے ہاندن میں کیوں کرنا ہے اللہ فہمارے اے ایمان کے دعوے دارو تم سب کے سب انصاف کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ شہدہ اللہ کے لئے گواہ بن جاؤ اللہ کے لئے گواہی دو کہ قسط انصاف میں ہی جو ہے ہماری بقاہ ہے یہ آیت نمبر 135 سورہ نساء کی سورہ المائدہ میں بھی آتا ہے وہاں کیا 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 کہ انصاف کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہاں کہا کہ اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ شہدہ بلکس انصاف کے علم بردار بن کے کھڑے ہو شہادت دیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے صحیح بات کریں صدی سی بات ہے پھر عجر بہت ہے اللہ فرما رہے ہیں سورہ حدیث کی آیت نمبر 19 میں کہ گواہی جو گواہ بنیں گے نا جو شہدہ بنیں گے جو اللہ کے لئے اپنی جانے بھی لٹا دیں گے شہید ہو جائیں گے گواہی دیتے دیتے اللہ کی بات پچھاتے پچھاتے اللہ کا کلمہ بلند کرتے کرتے اور لوگوں کے محنت کرتے کرتے جہاد کی صبی اللہ اللہ کی بات کو سمع کے اور کا علم حاصل کر کے ہر جگہ پچھانے کی کوشش کرنا تاکہ یہ دین ہر انسان تک پہنچ جائے ان کے لئے کیا جر ہے ان کے لئے نور ہوگا قیامت والے دین ایسا نور جو ہمیں صرات مستقیم پہ کام آئے گا ایسا نور جو ہمیں جنت تک پچھا پائے گا اللہ خود پھر پھر جتنا بھی جو کوشش کر لے اتنا ہی نور حاصل کر لے گا اللہ کا دیکھیں یہ کام اتنا ضروری ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور پوچھیں گے سوال ہوگا اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے سورہ الیڈاف کی آیت نمبر چھے ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن پہ ہم نے رسول جن کی طرف بیجے وَالَنَسَنَنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا کام کیا کے نہیں کیا اس لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اتنا خوف تھا اس کام کا کہ اللہ نے کہا پوچھاؤ جو میری طرف سے نازل ہوا ہے سورہ الیڈاف کی آیت نمبر چھے ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں کہ پس ضرور ہم جن کی طرف رسول آئے ان سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی کل قیامت والے دن پوچھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے نہ سیدھا پوچھا دیا بلکہ پوچھانے کا اور حیر خواہی کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کو گواہ بنائے تھا اللہ تو گواہ رہے گا ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ گواہی تو ہم نے بھی دینی ہے اور اگر ہم نے نہ پوچھایا جو ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو پھر کیا ہوگا یہی ہوگا کہ تم بہتری امت ہو تو تم میں تو لوگوں پر گواہی دینی ہے اور اگر تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا رسول تم پر گواہی بنیں گے اللہ حافظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ بتا دیں گے کہ آپ کی امت نے کیا کیا تو پھر تو آپ کی گواہی ہمارے حلاف سے لے جائے گی سورہ نسحہ کی آیت نمبر جو ہے اکتالیس سے بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رتنوں راوی ہیں آپ نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سنو عرض کی اللہ کے رسول آپ کو سنو آپ کے تو قلب مبارک پر اترہے فرمایا مجھے لوگوں سے سننا اچھا لگتا ہے اور یقین جانے ایزے سٹوڈنٹ ایزے طالب علم ہم میں سے جو لوگ بھی تھوڑا علم زیادہ حاصل کرتے ہیں وہ تو دوسرے سے سننا پساندی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو ہم تمہاری کیوں سنیں ہمارے لئے بہت مشکل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ مجھے قرآن سنو کہتے ہیں میں نے سور نساء شروع کی نظر جھکی ہوئی اس چیرے کتاب کیسے لاباتے عدب کا اتنا تقاضہ تھا کہتے ہیں میں پڑھتا گیا یہاں تک کہ میں جب پہنچا آیت نمبر اکتالیس پہ اللہ فرما رہا کہ کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پہ اٹھائیں گے اور امت پہ ایک گواہ بنائیں گے کہتے ہیں جب یہ آیت پہ نے پڑھی تو مجھے واضح ہس بک بس کرو تین دفعہ تو کہتے ہیں میں نے چہرہ جو ہے اٹھایا اپنا مو اٹھایا اور چہرہ تک سی طرف نگاہ ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھی اللہ پتا تھا کہ امت میں بہت ساری کمزوریاں آئیں گی اللہ یاد کر لیں یہ ساری حدیثوں کو کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اس کے رسول کو اور آپ کو آپ کے لوگوں پہ آپ کی امت پہ گواہ بنائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو کس لیے تھے آپ کے ہاتھ میں تو جنت کی کنجیاں تھی آپ کے لیے تو آپ کی آل کے لیے بھی اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی اللہ کی بشارتیں آ چکی تھی میڑے اور آپ کے لیے میڑے اور آپ کے لیے یہ یقین جانے اس لیے جہاد فی صلی اللہ اور شہادت کا جو میڑے اور آپ کے اوپر ایک فریضہ ہے اس کے بارے میں بڑا سنجیدگی سے سوچیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کہیے گواہی کہیں میڑے اور آپ کے خلاف نہ چلی جائے جتنی بھی کوشش ہے جتنی سطاعت ہے جتنی طاقت ہے مالی طور پر جتنا اللہ نے ہمیں قوت دی ہے یہ کریں اللہ کے لیے جہاد اللہ کے دین کے لیے یہی تقاضی ہے موکش سے اور آپ سے اللہ کا اور اس سے کرنے کے لیے کیا کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے آپ کو دین پر جمعنا ہے حاکیم السلاتہ و آت الزکاہ سب سے پہلے اور سورے اس میں پڑھ لیں کہ لوگ اگر زکاة اور نماز کی طرف آجیں تو تمہارے بھائی ہیں اب مسلمان ہیں ان کے ساتھ جانگ نہیں ہوگی سب سے ضروری جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان میں نماز اور سب سے اہم سطون نماز اور زکاة ہے تو کیا کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور نماز اللہ کی ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے ہے اللہ سے تعلق بنانے والی چیز ہے اور زکاة کس لیے ہے تاگر لوگوں کا حق اداو مالدار لوگ کون سے مال لے کے ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جو ضرورت مند ہے اللہ کو کیا ہے اللہ کو تو کچھ نہیں جاتا سب کچھ تو انسانیت کے لیے ہے اصل تو معاملات ہی ہمارے سیئی ہوں گے ہمارے آپس کے تعلقات ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کیا حقوق ہیں ہمسائے کا ہمسائے پہ کیا حقوق ہے ساتھ بیٹھنے والے کا کیا حق ہے اگر یہی نہیں پتا تو پھر دین کیا سیکھا اگر یہی نہیں پتا کہ اللہ اللہ کرسو صلی اللہ اکبر جہاں حطبہ دیتے تھے انسپین مالک سے یہ روایت ہے تو یہی کہتے تھے کوئی مانشہ شخص کا جس میں مانت نہیں ولا دین لمن لا احتلق کوئی دین نہیں جس میں احد کی پاسداری نہیں اور آج اللہ اکبر کیسے کیسے بڑے ہوتوں کے لوگ بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ تو سیاست کا حصہ ہے کونسی سیاست اسلامی سیاست نہیں ہو سکتی اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کہتے تھے کہ میری نماز تو مومن کی میراج ہے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اس نماز کو پڑھنے والے آج امت میں صرف دس پرسنٹ رہ گئے اور وہ بھی کتنی توجہ سے نماز پڑھتے ہیں نمازوں میں ہماری توجہ کیسی بٹی ہوتی ہے ہم سب دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوہ سے سرفراز کیا کوہ تور پہ بلایا تو فرمایا کہ بے شک موسیٰ میں ہی اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی لانی فابدنی اور کیا کرو پس میری ہی بندگی کرو فاقیم صلاتہ لذکری اور نماز قیم کرو میری ذکر کے لئے ذکر کے حلقے جو بناتے ہیں تو ذکر کے لئے سب سے بہتر چیز تو قرآن اور نماز ہے وَتَّقُوْهُ وَاقِيمُ الصَّلَاتَ وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں آرہا ہے کہ اللہ کا تقویہ تیار کرو نماز قائم کرو اور بشری قمع سے نہ ہو جانا یعنی نماز کو چھوڑنا جو ہے انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے اس لئے بھی نماز قائم کرنی ہے اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ نماز تمہیں بہت ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے سورہ انقبوت کی آیت نمبر 35 میں آتا ہے کہ نماز قائم کرو کیونکہ نماز جو ہے یہ بچا لیتی ہے تو میں روک دیتی ہے بے ہیائی کے کاموں سے اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے جب نماز پر کے انسان آتا ہے تو کچھ دے تو ایسا رہتا ہے ابھی نماز پر کے مجل سے نکلوں گا ابھی بات نظری کروں گا ابھی بے ہیائی کے سائٹے کھول کے بیٹھ جاؤں گا تو یہ بچاتی ہے پانچ وقت یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے کہ تم میں سے کچھ شخص کے گھر کے سامنے نہر بہری ہو اور پانچ وقت اس میں نہائے تو کیا محل کچھ لے جائے گی فرمایا نہیں تو فرمایا کہ نماز ایسی طرح یہ ہے اس لئے نماز جو ہے یہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے یہ اللہ سے ہمیں جوننے والی چیز ہے اور اللہ فرما رہے ہیں سورہ نسا میں کہ جو لوگ اللہ کے پسند دیدہ لوگ ہیں ایسے لوگ ان کو ان کی تجارتیں ان کے لین دن اللہ کی ذکر نماز اور ذکات سے دور نہیں کرتے غافل نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کو غافل نہیں کرتے ان کی تجارتیں ان کے لین دن ان کی نوکلیاں ان کی جوبیں اللہ کے ذکر سے یہ لوگ ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جہاں باکھے اور دل پتھر آ جائیں گے سورہ البقرہ بھی بھی ہم نے پڑھا واقیم السلاة کہ نماز قائم کرو وَآتُ الزکاةَ وَرْقَوْ مَرْغَاكِمْ اور رکوب کرنے والے میں سے ہو جو اور نماز مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کا تقویہ کیا کرنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں دیکھیں نماز سے فائدہ کیا ہوگا رسولہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ فمارے واقیم السلاة وَآتُ الزکاةَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اُمَّا تُقَدِّمُوا لِي آنفُسِكُمْ اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لئے آگے بھیجو گے من حائر ان نکی کے کاموں میں تَاجِدُوہُ اِنْدَ اللَّهَ تَتُمْ اس کو اللہ کے پاس پالوگے اِنَّ اللَّهَ بِمَاتَ عَمَلُونَ بَسِیرِ پیش شک اللہ جو ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو ان کو خوب دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا عمل کر رہے ہو آیت کا اگلہ حصہ ہے وَاتَسِنُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعِمَ الْمَوْلَا وَنِعِمَ النَّسِیرِ اللہ کو پکڑ لو کیسے پکڑیں اللہ کو کیسے پکڑیں اللہ کو یعنی اللہ کی معرفت سے اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لو آپ نے فرمایا تم پر لازمی ہے کہ آپ نے دانتوں سے میری اور میری پھروفاری راشدین کی سنت کو پکڑ لو فرمایا کون سا فرقہ ہے جو تیہتر فرقوں میں سے جو صحیح ہوگا فرمایا وہ جو میرے صحابہ کرام کی سنت کو پڑھنے والا اور مطابق چلنے والا ہوگا اور جو میری سنت پر ہوگا تو اللہ کو کیسے پکڑنا ہے دین میں پہلے تو خالص ہو جائیں سورہ نساء کی آیت ورے آیت نمبر 164 ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو پکڑ لیں اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لئے حالص کرنے کے ساتھ یہ رابطہ ہوگا تب یہ راستہ ہوگا سورہ نساء آیت نمبر اللہ ورے 175 میں آتا ہے فَمَّا لَذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ وَا تَسَمُوا بِهِ اور اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ اپنا رابطہ کر لیتے ہیں فَسَا يُدْخِلُوْكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهِ تو اللہ ان کو اپنے خاص رحمت میں داہل کرے گا وَفَضْلِمْ وَيَحْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ ان پہ اپنا خاص فضل کرے گا اور ان کو حدیع دے گا سیدھے راستے کی طرف تِنَسْسَرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ بہت مانگتے ہیں تو یہ تو اللہ کی معرفت سے اللہ سے تلق سے ہی ہوگا اللہ کا قرب حاصل کرنے سے ہی ہوگا قربانی کیا ہے سب کچھ اللہ کے لیے حالت ہو جائے دکھاوا ذریعہ کری اس میں زرہ بھی نہ ہو زرہ بھی نہ ہو تب اللہ سے رابطہ ہوگا اور پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ لیبنان کی آہت پڑھ لیں جس نے اللہ کو پکڑ لیا فَقَدْ خُدْ يَعْلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ تو وہ ضرور سیدھے راستے کی طرف حضیت ہے دیا گیا اب اللہ کو پکڑنا کیسے ہے اللہ کی کتاب کو پکڑ کے ہی اللہ کو پکڑا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں جو ہے یہ آیت جو ہے آل عمران کی ایک سو ایک تھی ایک سو تین میں اللہ فرما رہے ہیں وَا تَسِمُو بِحَبَلْ لِلَّهِ جَمِعَا کہ اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپ پس میں فرقہ واری اتنا کرو فرقہ واری اتنا کرو وہی جو بات ہم نے پچھلی مسجلس میں بھی کی کہ کہاں پہ فرقہ واری ہمیں کہاں لے ہے یہ آج امت ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افرمایا کہ یہ قرآن جو ہے اس کے بارے میں افرمایا هُوَا حَبْلَ اللَّهِ الْمَتِينِ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے الممدود من السماعی الالرز جو کہ تنی ہوئی ہے یہی ہے اللہ کی وہ رسی جو تنی ہوئی ہے سمان سے زمین تک دیکھیں جب تک کنیکشن نہیں ہوگا تب تک دل نہیں بدلیں گے اللہ ہم سب کا تعلق اللہ سے جور دے میرا بھی اور آپ کا بھی اللہ باتوں سے زیادہ عمل کی تفیقتہ فرما دے اللہ وہ علم دے دے جو نفع والا ہو اللہ وہ دل دے دے اللہ سے حشیت والا ہو جو اللہ سے دلنے والا ہو اللہ اس نفس سے بجا لے جو اس کا بھی سیر ہی نہ ہو جتنے مردی دنیا ملجے جتنی خواہشیں پوری ہو جو پھر نہیں خواہشیں لے آئیں اللہ حافظ بارال فرمایا کہ یہ وہ ہسترسی ہے جو تنی ہوئی ہے اللہ کی آسمان سے زمین تک اور پھر تبرانی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ نے مبارک سے مجید نبی میں داخل ہوئے کچھ لوگ قرآن سیکھ کر رہے تھے اس کے تذکرے کر رہے تھے بیٹھ کے قرآن پہ بات کر رہے تھے آپ کے چہرے پہ بڑی بشاشت آئے بڑے خوش ہوئے ان کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کی طرف سے ہے تو صحابہ نے کہ کیوں نہیں اللہ کا رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کا رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے فرمایا انہا حاضل قرآن کہ یہ قرآن کہ یہ تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اس کا ایک سرہ ایک کنارہ اللہ کے ایک ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے جب تک یہ کنیکشن نہیں ہوگا تلق نہیں بن پھرے گا تلق کیلئے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرمان عظیم ہیں وہ اس کتاب کی ہی وضاحت ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے دو بینوں سے نکام منع کر دیا گیا آپ نے کہا پپھی اور بتیجی اور اس طرح حالہ اور بانجی ان سے بھی ایک وقت میں ان کو نکام نہیں رکھا جا سکتا پانی کا حلال کیا ہے کیا حرام ہے یہ ساری وضاحت یہ تھی تو کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی وضاحت تو چل رہی ہے یہی دل پہ الکا ہو رہا تھا اور اللہ کی طرف سے وضاحت ہو رہی تھی آپ اسی کی وضاحت کر رہتے ہیں یہ قرآن سبب ہے اللہ کے ساتھ جننے کا ایک نعرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک نعرہ میل اور آپ کے ہاتھ میں ہے اگر ہم نے اس کو رسی کو چھوڑ دیا اس سبب کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ کو کیسے پکریں گے کیسے پکریں گے اللہ کو پھر جامعہ ترمیزی کی حدیث جیسے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ اسی سے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا اب اس کے لئے کرنا کیا ہے اس آیت کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دین کے لئے کوشش کرنی ہے اللہ جب ہماری مدد کرے گا اللہ ہمارے بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے تو اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 160 ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پہ کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو کون ذات ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکتی ہے وَعَلَى اللَّهِ وَالْجَتَوَقَّ لِلْمُؤْمِنُونَ پس اللہ پہ ہی توقل کرنا ہے ایمان والوں کو ایمان کے دعوی داروں کو اللہ پہ توقل کریں اور آج ہی سے اس دین کو سیکھنے سکانے کی طرف آجیں آج ہی سے وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِی پہ آجیں تاکہ میں اور آپ اللہ کے نزیق ہم ویلیوبل ہو جائیں اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ کی امتی کہلانے کے قابل بنجیں اللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو